بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر فیلوز میں ہوں ابو عباس 300 with ابو عباس کے چند اور سوالات کے ساتھ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے سوال نمبر 166 سے لے کے 170 تک پہ سوال نمبر 166 what should be done if O2 level is less than 20% کیا کرنا ہے ہمیں اگر اکسیجن کی مقدار 20 فیصد سے کم ہوگی یا کم ہو تو یا اس طرح what is required when oxygen level is less than 20% کیا چیز چاہیے یا کیا چاہیے جب اکسیجن level یا اکسیجن کی مقدار یا سطح 20 فیصد سے کم ہو ہمارے پاس ان options میں ایسے ہے option D breathing apparatus must be used and deviant head or superintendent must sign the permit تو دو requirement آگی ہے ہمارے پاس ایک تو breathing apparatus کی اور دوسرا deviant head کے signature کی دستہت کی تو یہ approval کے زمرے میں آئے گا اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر 166 but on what level of oxygen lower work is allowed اکسیجن کی کس مقدار پر کام allowed نہیں ہوتا یا کام کی جازت نہیں ہوتی it can be on what level of oxygen or it can be on which level of oxygen وہ اکسیجن کی کس سطحہ پر یا کس مقدار پر کس کنسنٹریشن پر یا فیصد یا تناسب پر کام allowed نہیں ہوتا یا کام کی جازت نہیں ہوتی option b any reading about 23.5% 23.5 تک acceptable ہوتا ہے باریکی سے اگر ہم دیکھتے ہیں 23.5 جب cross کر جائے تو یہ allow نہیں ہوتا بارال حد تو یہی ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں acceptable range تو ہم کہتے ہیں 20 سے 23.5 اس سے اباؤ کوئی بھی ہوگی تو پھر کام allowed نہیں ہوتا اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال number 168 heartwork heartwork is not allowed if the gases and vapors are measured at what reading of LEL heartwork allowed نہیں ہوگا یا allow نہیں ہوتا جب کسی gas یا vapor کی بحرات کی مقدار جو ہے وہ کیا ہو LEL ان کی reading یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ hardwork allow نہیں ہوتا جب gases یا vapors یعنی gas یا بحرات کی مقدار LEL کی کس reading پر ہو یا ان کی LEL reading یا ان کی LEL مقدار کتنی ہو تو or it can be hardwork is not allowed when LEL is hardwork allowed نہیں ہے جب LEL ہو کتنی ہو یا اس طرح at what or at which reading of LEL hardwork is not allowed LEL کی کس reading پر کس مقدار پر hardwork allowed نہیں ہے تو درست جواب ہے سعودی آرام کو کا about 0% اور 0.0 دو format میں ہمارے پاس LEL reading آتی ہے بعض وقت فیصد کے حساب سے اور بعض وقت یہ اشاریا یا پوائنٹ کے حساب سے تو جس حساب سے بھی میٹر دکھا رہا ہو کوئی بھی مقدار سعودی آرام کو میں کوئی بھی LEL کی مقدار اگر میٹر شو کرتا ہے دکھاتا ہے 0.0 سے اوپر یا 0 فیصد سے زیادہ تو hardwork allowed نہیں ہوتا کچھ standards allowed کرتے ہیں اگر سابق میں چینج نہیں ہوا تو جہاں تک مجھے یاد پڑھ رہا ہے لیکن سعودی آرام کو میں یہ 0.0 ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر 179 what is the acceptable level of LEL to allow hardwork گزشتہ سوال کی ہی طرح ہے کہ LEL کی کس مقدار پر یا LEL کی کون سی مقدار یا reading جو ہے وہ قبل قبول ہے hardwork کے لیے hardwork ہمیں پتا ہے کوئی بھی ایسا کام جو اتنی heat generate کر سکتا ہو جس سے flammable atmosphere یا combustible material کو آگ لگ سکتی ہو option ہمارے پاس ہے B 0 0 LEL پہ hardwork ہو سکتا ہے اس سے اوپر کی کسی ریڈنگ بھی hardwork allow نہیں ہو گا یا acceptable نہیں ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال number 170 on which reading of LEL entry is not permitted in confined space confined space ہے تو open area میں بھی ہم اسے consider کر سکتے ہیں جو بھی صورت حال ہو open area ہو یا confined space ہو برحل سوال ہمارے پاس confined space کے حساب سے کہ LEL کی کتنی reading میں confined space entry یا داخلہ allowed نہیں ہوتا یا confined space entry is not allowed when LEL reading is confined space entry یا confined space میں داخلہ allowed نہیں ہوتا اس کی اجازت نہیں ہوتی جب LEL کی reading ہو کتنی ہو LEL we know that its lower explosive limit ہوا اور کسی بھی فیول کا اندن کا وہ تناسب وہ کم سے کم تناسب جسے شولے پہ یا ignition source کی introduce ہونے پہ آگ لگ سکت کی ہو یا جو flame generate کر سکتا ہو option ہمارے پاس ہے A 10% 10% LEL اگر point کی صورت میں ہوگی تو 0 اشاریہ A 0.1 اور 0.1 LEL اتنی LEL پر یا اس سے زیادہ پر دوزار سونہ سے پہلے یہ تھوڑا مختلف تھا 50% جو LEL یا point five LEL تک allowed تھا دس تک جو ہے وہ cold work allowed تھا بارال ابھی confined space entry 10% LEL پہ یا point one LEL پہ allowed یا اس سے اوپر کی کسی اس کام سے اگر آپ کو کسی بھی طرح فائدہ ہوتا ہے تو مجھے دعا میں نہ بھولئے گا ویڈیوز پہ اپنی رائے کا اظہار ان لائک یا لائک کی صورت میں ضرور کی جی گا کسی بھی سوال کی صورت میں مزید رابطے کے لیے آپ کومنٹ سیکشن ایمیل آپ مجھے میرے فیس بک پیج ایچ ایس ای نوڈ بک پہ جائن کر سکتے ہیں اب تک کے لیے آپ کے وقت دینے کا شکریہ اللہ نیگے باند